اگر آپ بھی رشاپانت اور شیہ سیئر کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستوں بھارت اور شلنگا کے بیچ بینگلرو کے امچنہ سوامی سٹیڈم میں کھیلے جا رہے ڈینائی ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن کھیلا گیا اور آج جسپری دومرہ کے بعد رشاپانت اور شیہ سیئر نے اپنے بلے سے کمال کر دیا دونوں نے شلنگان گیندواز کو دھوٹے میں ٹیسٹ میچ کو ٹی ٹونٹی بنا دیا جی ہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لئے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے کمیٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ رشاپانت اور شیہ سیئر کے بیچ کون زیادہ خطرناک بلے باز ہے دوستوں دوسرے دن چھے ویکیٹ کے نقصان پر چھاسی رنگ کے اسکورٹ سے آگے کھیلتے ہوئے شلنگائی ٹیم کو پہلا جھٹکا لسی تیمبول دینہ کے روپے لگا جو ایک رنگ بنا کر بھومرہ کا شکار بنے اس کے بعد سلنگا لکمل کو روی چندن اشوین نے کلین بول کر دیا اس کے بعد جسوی دھومرہ نے نیروشن ڈکویلا کو آؤٹ کر شلنگا کا نوہ ویکیٹ گرا دیا اور اپنے پانچ ویکیٹ پورے کر لیے بھومرہ نے پہلی بار بھارت میں ٹیسٹ میچ میں ایک پاری میں پانچ ویکیٹ لینے کا کارنامہ کیا جس پچ پر تیز گند مازو کو زیادہ مدد نہیں مل رہی تھی اسی پچ پر جسوی دھومرہ نے پانچ ویکیٹ لے کر کمال کر دیا شلنگا کو آخری ویکیٹ ویشیا فرنانڈا کے روپ میں گرا جنہیں اشوین نے اسٹم آؤٹ کروایا اور اس طرح پوری ٹیم پہنچ ویکیٹ دھومرہ پانچ ویکیٹ میں ایک سو نورن منا کر سیمٹ گئی بھارت کے لیے جسوی دھومرہ نے دس ویکیٹ میں چوبیس اندیکر سروادھیک پانچ ویکیٹ لیے وہیں ربی چندن اشوین اور محمد شمی کو دو دو ویکیٹ ملے تو اکشر پٹیل کے خاتم ایک ویکیٹ آیا دوستو اس کے بعد بھلے بازی کن نے اتری ٹیم انڈیا کو روئی شرما اور مائنگ کا گروہل نے صدی بھی شروع دلائی دونوں کی جوڑی نے پہلے ویکیٹ کے لیے بیالیس اندھ جوڑے لیکن مائنگ ایک بار پھٹ سے سیٹ ہو کر آؤٹ ہو گئے اور بائیس اندھ منا کر لسیت ایمبول دینہ کا شکار بنے اس کے بعد گپتان روئی شرما نے کچھ خوبصورا شور لگائے اور چائے تک کوئی ویکیٹ نہیں کینے دیا وہیں ہنما ویہاری بھی ان کا اچھا ساتھ دے رہے تھے روئی شرما ویکیٹ پر جم گئے تھے اور اٹھ چھ تک کی اور بڑھ رہے تھے حالانکہ روئی تو اپنا اٹھ چھ تک پورا نہیں کر پائے اور چیاریس اندھ منا کر دھرنجے ڈسلوک کی گیند پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ہنما ویہاری بھی آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ بھارت کا تیسرا ویکیٹ بھی گر گیا ویہاری نے انہاستی گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے پینتیس اندھ منا ہے وہیں اس کے بعد ویرات کولی بھی آؤٹ ہو گئے اور ان کا پھر سے سینچوری بنانے کا سپنا پھر ٹوڑ گیا انہوں نے جیب اکرما نے الپی ڈیولو آؤٹ کیا انہوں نے سولہ گیندوں میں تیرہ ندھ منا ہے ایک سو انچالیس کے سکور پر بھارت کی چار ویکیٹ گر چکے تھے لیکن پھر یہاں سے رشاپ پنت نے اگریسی بلے بازی کرنی شروع کر دی انہوں نے آتے ہی چوکی چکو کی برسات کر دی جس پچ پر اسپنر کو کھیلا مشکل نظر آ رہا تھا اسی پچ پر شب پنت نے انہیں دھو دیا پنت ہر ایک اوبر میں باؤنڈری لگا رہے تھے اور اسی بیچ انہوں نے ایک سو دس میٹر کا لمبا چھکا بھی لگایا جسے دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے پنت تیجی سے رن منانے کی کوشش میں تھے اور اسی لئے بھی لگاتار نئے شورٹ کھیل رہے تھے پنت نے 38 اوبر کی تیسری گیند پر ایک گھٹنے پر بیٹھ کر پیچھے کی طرف چوکا مارا اور پورا اسٹریڈیم پنت کی بلے بازی کا مزہ اٹھا رہا تھا دوستو اس کے بعد پنت نے مات 28 گیندوں میں اپنا آٹھش تک پورا کیا جس میں انہوں نے ساتھ چوکی اور دو ماس چھکی بھی لگائے اسی کے ساتھ انہوں نے کپیل دیو اور ایم ایس دھونی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا رشہ پنت اب بھارت کے لئے ٹیسٹ میں سب سے تیز اٹھش تک لگانے والے بلے باز بن گئے ہیں حالانکہ اٹھش تک لگانے کے بعد وہ ایک اور بڑا شورٹ کھیلنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے اور 184 رن کے اسکور پر بھارت کا پانچوں بھی کٹ گیرا یہاں سے پھر شیہ سیئر اور رویند جڑجہ نے بھارتے پاری کو سمالا ایئر نے پہلی انکس کی طرح ہی بلے بازی کی اور وہیں جڑجہ سمبل کر کھیل رہے تھے دونوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے اسکور کو دو سو چالیس سنوں کے پار پہنچایا اور 8 شدکیں سازیدھاری نمائی اس کے بعد ایئر نے 69 گیندوں میں اپنا 8 شدک پورا کیا ایئر نے لگاتار دو اینکس میں دو فپٹی لگائی حالانکہ پھر 69 اوبر میں جڑجہ اٹھ ہو گئے انہوں نے 45 گیندوں میں 22 سن مرائے 247 کے اسکور پر بھارت کا چھٹا بھی کٹ گیرا حالانکہ بھارت کے لیڈ 400 کے پار پہنچ چکی ہے اور یہ میچ پوری طرح سے ٹیم انڈیا کی مٹھی میں ہے تو دوستو آپ رشاپاند اور شیہ سیئر کے ہاتھ کے اس پردرشن کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں